اسلام علیکم خبری ٹی وی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زہدہ راہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین ویسے تو پاکستان میں عورتیں کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں چاہے وہ آپ کا ورک پلیس ہو چاہے وہ بازار ہو کہیں بھی ہریسمنٹ کا سامنا ایسا نہیں ہے کہ خواتین کو کرنا نہیں پڑتا نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے پاکستان کا ذکر کریں گے جہاں پر خواتین غیر محفوظ ہیں میرے جیسے بہت ساری خواتین کو اسلامباد میں میٹرو کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہوگا اور وہاں کے حالات بھی دیکھیں گے کیا حالات ہیں اور کس طرح وہاں عورتیں سفر کرتی ہیں ایک بنا تو دی گی ہے اب یالو بس بھی چلا دی گی ہے گرین بس چلا دی گی ہے اسے پہلے میٹرو تھی لیکن اس کے اندر کے انتظامات کیا ہیں وہاں پر خواتین کس مشکل سے سفر کرتی ہیں کیا مشکلات ہیں ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے شاید اس کا اندازہ انتظامیہ کو نہیں ہے کیونکہ وہاں پر کوئی کونڈیکٹر نہیں ہوتا صرف ایک ڈرائیور ہے جو گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیور کی کہیں بھی نظر نہیں ہوتی کہ پوری بس میں کیا ہو رہا ہے عورتوں کا جو پوریشن ہے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عورتوں کا پوریشن بہت کم رکھا گیا بنسبت مردوں کے آدھا مردوں کو ہونا چاہیے تھا آدھا خواتین کا ہونا چاہیے تھا لیکن جتنا بھی وہ کوارٹر پوریشن جو خواتین کا ہے وہاں پر بھی خواتین محفوظ نہیں ہیں اس خواتین کی جگہ پر بھی مرد آنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو حریصہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جان بوجھ کر وٹنس مویس کی کہ جان بوجھ کر لوگوں کو وہاں پر تنگ کیا جاتا ہے خواتین کو تنگ کیا جاتا ہے بہت ساری خواتین نے یہاں تک کے میٹروں میں مردوں کو تھپڑ بھی مارے ہیں اور بعض دفعہ ڈرائیور کو بھی شکایت لگائی ہے اور ڈرائیور وہاں پر کچھ نہیں کر سکتا تو خواتین غصے میں اتری ہیں کہ ہم انتظامیہ کو شکایت لگائیں گے لیکن انتظامیہ کے کان پر جو نہیں رنگتی اور وہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے ایسی ہی ویڈیو آج پھر سامنے آئی ہے ذرا ویڈیو ملاحظہ کیجئے جن آلی نے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو انتظامیہ کو یہاں پر جاگ جانا چاہیے کس سے پہلے کوئی بڑا واقعہ پیش آئے کوئی ریپ جیسا واقعہ پیش آئے کوئی زیادتی ہو کیونکہ ہمارے ہاں ہماری انتظامیہ ہر مسئلے میں کسی بڑے سانے کا انتظار کرتی کہ کوئی نہیں گزارا چل رہا ہے پاکستانی قوم ہے جگار پر چلتی کہ کوئی نہیں خواتین سفر کر رہی ہیں اس بات پر ہی بہت خوش ہے کہ چلے اتنے سارے لوگ جو ہے بڑے سستے تیس روپے میں اسلامباد مہت جاتے ٹھیک ہے ایک اچھی سوالی دی ہے اچھی سغولت دی ہے اسلامباد کے شہریوں کے لیے خاص طور پر ان کے لیے جو جوب کرتے ہیں ان کی سیلڈیاں بھی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ پرائیویٹ گاڑیاں فورڈ کر سکیں لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اندر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے اس سے پہلے کوئی بڑا واقعہ پیش آئے پھر ہمارا سر شرم سے جھگ جائے کسی کو انصاف نہ ملے اور پھر خواتین کے ساتھ وہی جو ہمارے ہاں روزانہ کے واقعہ پیش آتے ہیں اس سے پہلے ہی انتظامی ہے کہ اس کو کوئی ایسا صدباب کرنا چاہیے یا تو خواتین کے پولچن میں بقائدہ وہاں پر کوئی کنڈیکٹر کھڑا کہ اس لائن کو کوئی کراس نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پر جتنی بھی لائنیں لگائے گی جتنے بھی دائرے لگائے گے مرد اس کو کراس کرتے ہیں اور وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اگر عورتیں یا مردوں کو کچھ کہتی ہیں تو آگے سے صاف جواب دیتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ پرائیوٹ گاڑی میں چلے دیں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے کہ آپ کو کوئی دیکھیں نہ یا آپ کو کوئی ٹچ نہ کریں یعنی کہ مردوں کے پاس اس کی بھی لوجک موجود ہوتی ہے گھٹیاں مرد یہ کہہ رہے ہوتے کہ آپ پھر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر نہ کریں بھئی پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جس خاتون کو چاہیں جس آپ مرضی چاہے گھور کر دیکھیں آپ حریص کریں جان بوجھ کر ٹچ کرنے کی کوشش کریں تو انتظامیہ کوئی آنکھیں کھولنی ہوگی یا کوئی پوزشن لگا دیں کہ آپ نے بیریر لگا دیں اس سے آگے کوئی کراس نہیں ہو سکتا یا پھر وہاں پر کنڈیکٹر بقاعدہ کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستانی مرد ہے کوئی عام مرد نہیں ہے جن کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی وہاں پر موجود ہونا چاہیے ہم نے ایک چھوٹا سا منظر آپ کو دکھا اس سے بڑے بڑے منظر ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی بڑا منظر آئے اور جس سے ہم اسلامباد کوئی کیپٹل سٹی کہا جاتا ہے ایک خوبصورے شہر کہا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں کی جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے جتنا اس شہر کا نام لیا جاتا ہے خاص طور پر خواتین کے لیے ایک یہ جو غیر محفوظ ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا خواتین کے لیے یہاں پر اتنا جتنا ہمیں لگتا ہے کہ اسلامباد میں تو بڑی اچھی اور وی آئی پر ٹرانسپورٹ ہوں گی بلکل بھی ایسا نہیں ہے برحال یہ ایک ویڈیو ہم نے دکھائی اس پر انتظامیوں کوئی ایکشن لینا چاہیے کہ اس کا جو ہے کوئی صد باب ہو اگر صد باب نہیں کر سکتے پھر یہ اوری لائن اوری گرین لائن اوری میٹرو بس کا ڈراما بند کریں اس سے بہتر ہے پھر جیسے خواتین سفر کر رہی تھی اگر آپ ہم گورمیٹ کی ٹرانسپورٹ میں بھی محفوظ نہیں ہیں تو پھر ہم کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ